اینفو سپیکر سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل نوٹفکیشن کو آن کر دیں تاکہ نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بھروقت مل سکیں ناظرین اکثر بچوں کو جھولا جھولنے کا بہت شوق ہوتا ہے لیکن اگر یہی کام بڑے کرنا شروع ہو جائیں تو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے برطانیہ کے ایک علاقے سے تعلق رکھنے والے 51 سالہ شہری ریچرڈ اسکارٹ نے ہفتے کی صبح 6 بج کر 10 منٹ پر ایک میدان میں جھولا جھولنا شروع کیا اور اتوار کی شام کو ختم کیا گنیز ورلڈ ریکارڈ کے مطابق اس دوران ریچرڈ کو ہر گھنٹے بعد پانچ منٹ کا وقفہ لینے کی اجازت تاہم انہوں نے یہ وقفہ ہر گھنٹے بعد نہیں بلکہ صبح 3 بجے مختصر نیند کے لیے استعمال کیے برطانوی شہری نے 36 گھنٹے جھولا جھول کر گنیز ورلڈ ریکارڈ بک میں اپنا نام درج کروا لیا ناظرین آپ کے اڑوس پڑوس میں جڑوان بہن بھائی تو ضروری ہوں گے لیکن آج آپ کو ایک ایسے سکول کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں جڑوان بچوں کی بہت بہتات ہے جی ہاں امریکی ریاست ٹیکساس کے ایک سکول میں کل 26 سو بچوں میں سے 70 بچے ہمشکل جڑوان بہن بھائی تھے سکول انتظامیہ کی جانب سے گریجویشن مکمل ہونے کی تقریب منقض کی گئی جس میں ان 70 جڑوان بچوں کے ساتھ ایک گروپ تصویر بھی بنائی گئی سکول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یقین کرنا مشکل ہے کہ جڑوان بچوں کی غیر معمولی تعداد کا ایک ساتھ تعلیم حاصل کرنا کتنا حیرت انگیز ہے ناظرین جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ چوری کرنا ایک بہت برا فیل ہے لیکن انسان یہ کام سر انجام دیتے رہتے ہیں لیکن آج آپ کو دو ایسے جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے یہ فیل سر انجام دیا سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو میں دکھایا گیا کہ دکان سے چپس کا ٹکڑا چورانے کے لیے کتا بندر کی معاملت کر رہا ہے بندر کتے کی پشت پر سوار ہو کر چپس کا پیکٹ چورانے کی کوشش کر رہا ہے مگر ناکام رہتا ہے سوشل میڈیا سارفین نے اس پر بہت دلچسپ تبصر کیے ایک سارف لکھتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ بندر اور کتا اچھے دوست نہیں ہو سکتے ناظرین دیکھا گیا ہے کہ اکثر پاکستانی جگاڑ کرنے میں ماہر ہیں لیکن آج آپ کو ایک ایسی جاپانی خاتون کے بارے میں بتاتے ہیں جس نے پاکستانیوں کی طرح کئی ایک جگاڑ کیا سیتیس سالہ جاپانی خاتون کا نام آئیومی تاکاڈا ہے اور اس کا تعلق ٹوکیو سے ہے جاپانی خاتون جن کا موازنہ حیرت انگیز الاسٹی گل سے کیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے کان کی لوو کو کھینج کر اتنی لمبی کر لیتی ہے کہ اسے چیزوں کے گرد لپیٹ سکتی ہے اس خاتون کے کانوں کی لوو اس قدر لچکدار ہے کہ وہ انہیں کھینج کر چھتری اور سیلفی سٹک کے گرد لپیٹ لیتی ہے اس بات کا اندازہ اس خاتون کو اس وقت ہوا جب وہ الیمنٹری سکول میں تھیں جب ایک روز بارش کے دوران ان کے ہاتھوں میں دیگر چیزیں تھیں تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ اپنے کان کو تیسرے ہاتھ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے چھتری کو کان سے لٹکا دیں اور وہ اس کوشش میں کامیاب رہیں ناظرین آج کل مشہور ہونے کے شوق اور منفرد کام کرنے کے شوق میں بہت سے لوگ نہایت ہی خطناک کام کر جاتے ہیں کیلی فورینیا سے تعلق رکھنے والی مقامی فنکارہ بریانہ میری شہہادے کو سرجری کے ذریعے جسمانی ساخت تبدیل کرنے کا شوق ہے اس خاتون نے سرجری کے ذریعے اپنی زبان کو درمیان سے دو حصوں میں کٹوا لیا ویڈیو میں خاتون کو دو شاخہ زبان سے دو الہیدہ گلاسوں میں موجود کول ڈرنکس اور پانی کا ذائقہ ایک ہی وقت میں چکتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے دوسری جانب بریٹش ڈینٹل جرنل کے مطابق دو شاخہ زبان کروانا صحت کے لیے انتہائی خطناک اور نقصان کا باعث ہے اور ایسا عمل کرنے والوں کو ہیمریج کا شدید خطرہ لہاک ہو سکتا ہے پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کون سی بات حیرت زدہ لگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے